اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چوکلیٹ کیک جس کا سونج میں نے آپ کو بنانا بتایا تھا جو کہ میری چینل پر موجود ہے اس کی ریسپی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا اس کی لیئرز کاٹ کے اسے الگ الگ ریپ کے ہوا تھا یہ دیکھیں اس کے پر برف جمعی ہوئی ہے آپ کو پتا چل رہا ہوگا چلنجی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میرے پاس 300 امل وپنگ کریم ہے جو کہ میں اپنے بول میں ڈال رہی ہوں وپ کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ ہی میں آہستہ آہستہ سے پاودر شگر ڈالوں گی جو کہ میں نے 2.5 ٹیبل سپونڈ ڈالی ہے آپ اپنے مطابق بھی اس میں شگر استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے 1 ٹی سپونڈ جو ہے ونیلا پاودر ڈال ہے آپ کے پاس ایسنس ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اسے 80% وپ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ ہارڈ نہیں ہے اب جی آدھا کپ دودھ میں 1 ٹیبل سپونڈ میں نے ہرشیز کا چوکلٹ سیرپ ڈال کے اس کا ایک مکسٹر تیار کر لیا ہے اسے میں ایک بوٹل میں ڈال لوں گی جس سے میں نے اس کو سوک کرنا ہے کیک کو پائپنگ بیک ریڈی کر لیتے ہیں میرا کی کبھی تھنڈا ہی ہے اور میں اسے چل ہی یوز کر رہی ہوں میں نے فریزر سے نکال کے اسے صرف دس منٹ کے لیے بہار نکالا تھا اور اس کے بعد ہی میں یوز کر رہی ہوں اس پہ میں نے پہلے سیرپ لگایا کیک کو اچھا سوک کرنے کے لیے اگر آپ فریش کیک یوز کر رہے ہوں تو آپ کو سوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر میں نے پائپنگ بیک کو میں نے آگے سے کٹ لیا تھا اور اب میں اس کے اوپر ایک لیئر لگا دوں گی اور اسے ہم سپیچولا کی مدد سے لیول کر لیں گے لیول کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر دوسری لیئر رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر اگر سیرپ ڈالیں گے چاکلٹ سیرپ ہے یہ ہم نے تیار کیا تھا اب وہ ڈال کے اور پھر اگر ہم اس کے اوپر ایک کوٹ لگائیں گی جو کہ کرم کوٹ کہلاتا ہے اس سے سارے کرمز جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گے اور یہ بلکل باریک سی لیئر ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک گھنٹہ فریش میں رکھ دیں گے ایک گھنٹہ فریش میں رکھنے کے بعد ہم اگین اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے اپنی کریم کی جو کہ فائنل لوگ لے کے آئے گی اب میں نے اس کے اوپر کریم پوری اچھے طریقے سے پھیلا دینی ہے میں کوئی پروفیشنل بیکر نہیں ہوں اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ کیک بلکل پرفیکٹ آئیس نہیں ہو رہا میری حد امکان کوشش ہے کہ جتنا میں آپ کو دکھا سکوں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا لیکن یہ کہ فینشنگ جو ہے وہ پروفیشنل والی نہیں ہوگی آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لگ رہا ہے کہ ہوم بیکرنے کسی نے فینش کیا ایسے یہاں پہ میں نے ملک چوکلٹ ہے اس کو ملک ہونے کے لیے رکھا ہے اس کے لیے ہم تھوڑی سی جب یہ اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے گی تو ہم اسے کسی بھی بیٹر پیپر لے سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس شیٹ ہے میں اس کے اوپر پھیلا دوں گی اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا گولڈن ڈسٹ کیا ہے اور پھر اسے میں میں نے ایک کٹ لگا لیا تھا دو میں نے کٹ لگا کے کیا اور دو میں نے ایسی دوڑ لیا آپ چاہے تو جیسے مرضی کر لیں یہاں پہ میرے پاس ہاف کپ کریم ہے ویپنگ کریم جس کو میں نے گرم کرنا ہے جب یہ باولنگ پوائنٹ پہ آ جائے گی دیکھیں بابلز آ رہے ہیں سامنے پھر اس میں ون کپ چاکلیٹ ڈال دیں اور چولہ بند کر دیں چولہ بلکل بند کر دینا ہے کیونکہ کریم گرم ہے اسی میں ہی چاکلیٹ میلٹ ہو جائے گی دیکھیں چولہ بند ہے اور کریم اور چاکلیٹ اچھے طرح سے مکس ہو جائیں گی اب اسے ہم نے تھوڑا تھنڈا کر لینا ہے کیونکہ میں اسے اپنے کیک کے اوپر کور کروں گی یہ سمجھ لیں گیناش ہے میں نے یہاں پہ گریل رکھی ہے اور اس کے پر میں کیک رکھ لیا ہے اب اس کے پر میں کور کروں گی لیکن یہاں پہ مجھ سے اکلتی ہوئی ہے کیونکہ میرے بچے کیک دیکھ کے فوراں سے مانگنے لگ گئے تھے تو میں نے ایک گھنٹہی سے فریج میں رکھا ہے کیونکہ میرے فریزر میں جگہ نہیں تھی آپ لوگوں نے اسے اوور نائٹ فریج میں رکھنا ہی یا پھر دو گھنٹے کے لیے فریزر میں پھر اس کے بعد آپ جب اس کے پر کریم ڈالیں گے تو اس کے اوپر ایک اچھی لیئر آئے گی اور جو کریم ہم نے کیونکہ ہم نے وپنگ کریم یوز کی ہے فریش کریم یوز کی ہے تو وہ ملٹ ہو کے اس کے ساتھ نہیں مکس ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فلوز ہیں کریم جو ہے وہ مکس ہوگی تھی میری تھوڑی سی ادھروائز ٹیسٹ وز ویری گوڈ جو ہم نے چوکلیٹ کی ڈیکوریشنز بنائی تھی وہ میں نے اس کے اوپر لگا دی ہیں اور اس کی سائیڈوں پہ میں نے ایک سپون کی مدد سے نیچے سے اوپر لائنے کھینج دی تھی تاکہ یہ برانہ لگے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ so hopefully you like it and give it a try if you like my recipes kindly share with others and subscribe my channel thank you for watching